اب کافر مایوس ہوا کہ محمد محمد کو چھوڑ کے جا رہا ہے بھائی گفتگو گفتگو آخری منزل پہ آگئی یہ ہے اتمام نعمت ہدایت اس منزل پہ ختم ہو رہی ہے لیکن وہ بات ہی کیا جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو بھائی اب فقط تین آیتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ تین آیتیں ذہن میں محفوظ ہو جائے تاکہ میری یہ ایک گھنٹے کی گفتگو سوارت ہو جائے دیکھیں قدیر اکھن ذہن کے اندر رہے آیت ذہن میں ہر سننے والے کے ذہن میں آیت ہوگی اور ظاہر ایک اس آیت کو ٹچ کرنا مقصود نہیں ہے فقط ایک لفت کی طرح متوجہ کر ہوا بھائی کتاب اور اتمام نعمت یہی تو دھانو انوان سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَنُنَزَّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُنْ وَالرَّحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالَمِينَ إِلَّا خَذَارًا یہ قرآن مومن کو فائدہ پہنچائے گا ظالم کو فائدہ نہیں پہنچائے آیت کو آیت صرف جوڑ دے لیں خود دے لیں میں فقط آیتیں پیش کر رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزَّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُنْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالَمِينَ إِلَّا خَذَارًا یہ قرآن مومن کے لئے فائدہ ماننے ہے ظالم کے لئے انہوں ساندھے ہیں تو ظالم کو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا بہت توجہ رکھئے گا اب ظالم کون قرآن کی اسلام میں ظالم کون من لم یحکم بما انزل اللہ فَا اُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کی تنزیل پہ ایمان نہ لائے وہ ظالم بہت پڑے لکھے بیدار سامین میرے سامنے بیٹھے ہیں اس لئے میں آیتوں کو جوڑ رہا ہوں ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان آیتوں کو جھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بہت توجہ رہے ہیں بھائی قرآن ظالم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا نا پہلی آیت ظالم کون من لم یحکم بما انزل اللہ فَا اُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو قرآن کی تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم ہے جو قرآن کی تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم ہے تنزیل کیا ہے آیت کا اترنا بھائی عجیب بات ہے نماز کا حکم تنزیل ہے یا نہیں اللہ کی طرح سے ناغل ہوا ہے لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ تنزیل ہے عقیم السلام نماز قائم کرو لیکن تنزیل ہے نہیں روزہ رکھو تنزیل ہے قرآن نے کہا کہ نہیں تنزیل نہیں یا ایواللذی نامنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللذی نمین قبلکم ایمان لانے والو ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا آیت ہے نا قرآن کی تنزیل تو ہے نا لیکن قرآن نہیں کہتا کہ یہ تنزیل ہے تو خدا کی قسم ذمہ داری سے یہ جملات کرو بھائی توجہ رہے یہ ہے میری تقریر کے آخری منزل اور تقریر کے آخری جملات بھائی نماز تنزیل روزہ تنزیل حج تنزیل زکاة تنزیل جہاد تنزیل عمر بالمعروف تنزیل نایی المنکر تنزیل لیکن قرآن نہیں کہتا کہ یہ تنزیل نہیں کہتا نا قرآن ایک چیز کو کہتا ہے تنزیل یا ایوالرسول اللہ بھلک ما انزل علیکم ان ربی مولائیتِ علی تنزیل حج توجہ ابھی رکھیں ابھی رکھ جائے مولائیتِ علی تنزیل اور قرآن نے کہا تھا من لم یاکم بیما انزلاللہ فاولائے کا ہم الظالمون جو تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم اور جو ظالم ہوتے قرآن فائدہ نہیں بہتا جگتا موسیقی استدلال محفوظ ہو گیا نوجوان دوستوں کے لیے جملہ آرز کر رہا ہوں استدلال تو پہنچ گیا نوجوان دوستوں کے لیے قرآن ظالم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا ظالم وہ جو تنزیل پر عمل نہ کرے مولائیت تنزیل ہے تو اب جو مولائیت پر عمل نہ کرے اس کو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا چاہے زندگی پر کہتا رہے کہ یہ میرے لئے کافی ہے عجیب نزاستیں ہیں آیت کی اور عجیب مزاج آئے آیات قرآنی کے ایک ہی آیت مومن کے لیے شفا بن جائے ظالم کے لیے خسارہ بن جائے اب ماسوم سمجھتا ہے کہ کون کی آیت کہاں استعمال ہو اب میں ماسوم سمجھتا ہے کہ کون فیائیت کس کے لیے شفاہ ہے کس کے لیے خطارہ ہے اور معذوم سمجھتا ہے کہ کون فیائیت کہاں استعمال کی جائے